کوٹ کی سختی کے بعد آخر کار آزم خان، بیٹے عبداللہ اور پتنی تظیم فاطمہ کے ساتھ کوٹ میں پیش ہوئے۔ رامپور کے ایم پی ایم ایل ای کورٹ میں گواہوں سے زرہ کی تاریخ تیہ تھی۔ عدالت کے سخت رخ کے بعد تینوں آروپی ریکٹی کا طور پر پیشی کے لیے پہنچے۔ عبداللہ آزم کے دو جن پرمان پتر کے معاملے میں آزم کے کوٹ میں پیش نہیں ہونے پر عدالت نے سخت رخ دکھایا تھا۔ رامپور کے ایم پی ایم ایل ای کورٹ نے اس بات پر ناراضگی جتائی تھی کہ آخر مقدمے کے آئیوں کی گواہی کے بعد آزم خان کی یور سے زرہ کے لیے وقیل کیوں نہیں پہنچے۔ اسے لے کر آزم کو دس ہزار وپے کا حرجانہ بھرنے کو بھی کہا تھا۔ تو جن پرمان پتر کا معاملہ رامپور کے گنج تھانے میں درج ہوا تھا۔ اب تک کورٹ آزم خان کو پندرہ ہزار روپے حرجانہ بھرنے کا آدیش دے چکا ہے۔ کورٹ کی سختی کا ہی اثر تھا کہ آزم بیٹے اور پتنی کے ساتھ ایم پی ایم ایل ای کورٹ پہنچے اور یہاں پیشی کے بعد دستخط کر واپس چلے گئے۔ آزم خان کے وکیل نے عبداللہ آزم کے دو جن پرمان پتر کے معاملے میں آئیو نرندر کمار تیاغی اور کرشن کمار سے زرہ کی۔ کورٹ میں آگے بھی زرہ جاری رہے گی۔ اس کے لیے اگلی تاریخ اگلے سال دو جنوری کی تیئے کی گئی ہے۔ مانی ایم پی ایم ایل ای کورٹ مانسٹریٹ ٹرائل کی نالے میں جو ہے مقدمہ پر سنکیہ چار بٹے انیس تھانا گنج جو ڈبل جن پاپت کے سمبندیت مقدمے تھے۔ اس میں آج گواہ آئے تھے نرند کمار تیاغی اور کھسن کمار جی ان سے جیرہ ہونا تھا اور بچا پچکیہ دیوکتہ دوارہ جو ہے آج نرند کمار تیاغی سے جیرہ کیا گیا اور سیج جیرہ یہ پتراؤلی جو ہے دو تاریخ کو دو جنوری دوہزار تیج کو نیت کر دی گئی ہے۔ وہیں جنوری کے پہلے ہفتے میں آزم کے خلاف شہزاد نگر تھانے میں درج ایک اور ماملے میں سنوائی ہونی ہے۔ یہ ماملہ بھرکاؤ بھاشن کا ہے جس میں تین جنوری کو سنوائی ہوگی۔ کواہ کے نہیں پہنچنے کے کارن اس کے سنوائی عدالت نے تین جنوری تک کے لیے ٹال دی۔